اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کو فیلڈ میں ڈی پی پریشر سوچ کی کلیبریشن کے بارے میں بتاؤں گا ڈیفرینشل پریشر سوچ کی کلیبریشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیلڈ میں اس کی کلیبریشن کیسے کی جاتی ہے دوستو یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرینشل پریشر سوچ ہے جس کی کلیبریشن اب ہم سیکھیں گے کہ اس کی کلیبریشن کیسے کی جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ اس کی نیم پلیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کمپنی کا ہے اس کی رینج کیا ہے اور اس کا موڈل نمبر یہ ساری چیزیں کیونکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کلیبیلیشن شیٹس فیل کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو سوچ کی کمپنی اس کے بارے میں موڈل اور اس کی رینج اور سیریل نمبر ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو وہاں پہ کلیبیشن سیٹ میں لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کلیبیشن سیٹ مکمل ہوتی ہے تو دوستو اس کی جو کمپنی ہے وہ ہے جیسے کہ آپ کو اس کی نیم پلیٹ کی اوپر نظر آ رہا ہے نیو ڈائن یہ نیو ڈائن کا ایک سوچ ہے اور اس کی جو موڈل نمبر ہے وہ 162P14C6BR یہ اس کا موڈل نمبر ہے اس کے بعد ارین جو ہے اس کی 2290PSI ہے اور اس کے پروف جو ہے 7500PSI جی اور اس کا میکسیمم جو سسٹم ہے وہ 5000PSI جی پریشن ہم اس کو دے سکتے ہیں اور دوستو اس کی کلیبیشن کے حوالے سے سب سے پہلے اس کی دو امپس لائن اس کو آ رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کی ایک یہ جو لائنیں ہم نے اوپن کی ہوئے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ایک جو ٹیوب ہے وہ پریشن سورس کا ٹیوب جو ہے ہم نے اس کے ساتھ کونیکٹ کی ہوئے یہ اس کی دوستو ہائی سائیڈ ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ یہ ہم نے اوپن کی ہے جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی لو سائیڈ ہے تو جو ہائی سائیڈ ہے یہاں سے ہم پریشن سورس کونیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم پریشن اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو رینج ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی رینج کیا ہے دوستو اس کی جو رینج ہے وہ 4.13 بار ہے اس کی رینج اس کا جو سیٹ پوائنٹ ہے تو دوستو پریشر سوچھو ہم جو سگنل ہم لیتے ہیں پریشر سوچھ میں سے چاہے ہو پریشر سوچھو یا جامیدی سوچھو تو دوستو اس میں سے ہم دو قسم کی سگنل لیتے ہیں یا تو ہائی کا سگنل لیتے ہیں یا لو کwich سگنل لیتے ہیں تو دوستو جو دپی سوچھے موچٹلی وہ ہائی کا سگنل ان سے لیا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر جو فیلٹرزوغیرہ ہوگئے یا کوئی اس طرح کی اور جو بڑے بڑے فلٹرز ہوتے ہیں ان کی اوپر لگی ہوتے ہیں اس کی جو ایک لائن ہے وہ انلٹ سے لی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری لائن جو ہے وہ آوٹلٹ فلٹر کے آوٹلٹ سے لی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کا جو میر مقصد ہوتا ہے کہ فلٹر کو چوکنگ وغیرہ سے پروٹیکٹ کیا جا سکے فرض کرے کہ فلٹر چوک ہو گیا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا ڈی پی ہے وہ ہائی ہو جائے گا اور اس صورت میں اپریٹرز کیا کریں گے کہ ہمیں انفارم کریں گے کہ جو پریشر سوچ ہے وہ ہمیں ہائی کا علام دے رہا ہے تو اس صورت میں پھر فلٹر کو میکینیکل والے یا جو بھی ریلیٹڈ ڈیپارٹمنٹ رہوں گا وہ فلٹر کو چیک کرے گا یا واقعی جو ہے فلٹر چوک ہے یا نہیں یا اس سے پہلے ہم اپنے پریشر سوچ کو چیک کریں گے کہ پریشر سوچ جو ہے وہ کہیں غلط سنگنل تو نہیں دے رہا ہو سکتا ہے کہ کئی بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشر سوچ میں بھی فلٹ ہوتا ہے اور وہ غلط سنگنل دینے لگ جاتا ہے لیکن موسٹلی نہیں ہوتا موسٹلی یہ جو ہے ایکوریٹ سنگنل دیتا ہے تو اس طرح تو دوستو اس طرح سے ایک پریشر ڈیفرینشل پریشر سوچ کام کرتا ہے تو دوستو ابھی میں آپ لوگ اس کی جو لیڈ وائز ہیں اس کے جو کونیکشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کونیکشن کیسے ہوتے ہیں اس میں کتنی وائز ہوتے ہیں دوستو یہ جو پریشر سوچ ہے اس میں سے چار لیڈ وائز آ رہی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو صحیح طرح نظر نہ آ رہو میں نے لائٹ آن کر دی ہے دوستو اس میں جو پریشر سوچ ہے اس میں سے چار جو وائز ہیں وہ یہاں پہ یہ بھی ٹرمینل باکس میں آ رہی ہیں ٹی بی کے اوپر تو دوستو اس میں سے چار وائر میں سے ایک ریڈ وائر ہے اس کے بعد ایک براؤن وائر ہے اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس جو ہے بلو وائر ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے گرین وائر ہے تو دوستو یہ جو بلو وائر ہے یہ نارملی اوپن کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریڈ ہے وہ نارملی کلوز کے لیے اور یہ جو براؤن ہے یہ پریشر سوچ ہو یا پریشر سوچ ہو اس کی جو کامن وائر ہے اس کے بعد جو یہ گرین وائر ہے یہ گراؤن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کو گرانڈ کے لیے use کیا ہوا ہے دوستو ابھی یہ جو switch اس کے جو contacts ہیں وہ normally close contact ہیں تو اس حساب سے میں نے یہاں پہ multimeter لگایا ہوا ہے red کیونکہ یہ normally close ہے اور common red اور common کے اوپر یعنی کہ red اور brown کے اوپر میں نے multimeter کو connect کیا ہوا ہے لگایا ہوا ہے تاکہ جیسی یہ کیونکہ جیسی ہم اس کے اوپر pressure source سے pressure reply کریں گے تو کیا ہوگا کہ contact change ہوں گے تو اس وجہ سے ہم نے multimeter لگایا ہوا ہے تاکہ جیسی contact change ہو جس pressure کے اوپر تو ہمیں پتہ چل سکے کہ اس pressure کے اوپر contact change ہوئے ہیں فرس کرو کیونکہ یہ جو ہمارے پاس pressure switch ہے اس کی جو setting ہے وہ 4.13 bar ہے تو اس کے جو contacts ہیں یہ normally close contact ہیں ابھی تو جیسی 4.13 تک pressure ہم increase کریں گے تو وہاں پہ اس کے contact change ہونا چاہیے یعنی کہ normally open پہ switch کو جانا چاہیے اگر اس pressure پہ نہ یہ switch normally open پہ نہیں جاتا تو اس mean کے اس کی جو adjustment میں ہے تھوڑی سی error ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو error ہے اس کو یہ جو pressure switch ہے یہاں پہ اس کی اوپر یہ الکیز لگی ہوئے ہیں اس cover کو کھول کے اس کی اوپر اس کے اندر ایک knob ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کی adjustment کرتے ہیں clockwise یا anti clockwise جیسی آپ clockwise یا anti clockwise rotate کریں گے تو اس میں یہ increase اور decrease اس کی adjustment ہوگی تو اس کے اندر سے اس کو کھول کے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ adjustment کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا سارا اس کا procedure اب ہم یہاں سے میں جو کام ہے ہمارا کہ ہم نے pressure source جو ہے وہ یہاں پہ connect کی ہوئی ہے اس کے high side پہ low side کو ہم نے differential pressure switch کا switch کی low side جو ہے ہم نے open اپلائی کریں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پارے ایک pressure source ہے flux 7 180 300 g pressure calibrator تو یہ دیکھیں دوستو جیسی pressure ہم نے increase کیا ہے 4.169 کیونکہ اس کی جو set point ہے وہ 4.169 ہے تو اس کے contact change ہوئے ہیں contact normally close ہے normally open ہوئے ہیں تو exact جو pressure ہے اس کی اوپر اس کے contact change ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا pressure switch ہے اس کو جتنا ہم نے set point دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس نے اپنے contact change کی ہے its mean کہ یہ صحیح طرح کام کر رہا ہے تو اس کو ہمیں adjust کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ابھی جو ہمارا switch ہے وہ reset ہو گیا ہے تو دوستو ابھی ہم دوبارہ اس کو peak point پہ یعنی کہ increase کریں گے اس کے pressure آپ لوگو دکھائیں گے کہ واقعی یہ اس range پہ جو range 4.13 میں نے بتائی ہے اس کی اوپر یہ جا کے contact change کر رہا ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ pressure score کے ذریعے ہم pressure کو increase کر رہے ہیں تو دوستو یہ exact point جو 4.13 میں نے بتائی ہے اس کی اوپر یہ اپریٹ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا جو اس میں ہے minor سا وہ error acceptable ہے کیونکہ وہ جو ہمارے پاس sheetage اس کے مطابق جو ہے یہ جو error ہے وہ تھوڑا سا .12 کا وہ acceptable ہے تو دوستو ہم اس کو decrease کریں گے اس کا reset point چیک کریں گے تو دوستو یہ 3.01 پہ اس کا reset point ہے تو دوستو یہ تھی اس کی ساری calibration اس میں یہ field میں آپ لوگ کو اس کی calibration کے بارے میں بتایا یہ سارا field ہے field میں آپ لوگ اس کی calibration کے بارے میں بتایا دوستو اگر آپ lay me بھی کرنا چاہیں تو lay me بھی same اس کا procedure یہی ہے پہلے آپ لوگوں نے high side کو open کرنا ہے اس کے low side کو open کرنا ہے پھر high side پہ جو آپ لوگوں نے جو pressure source ہے اس کو connect کرنا ہے اور اس کی جو low side ہے اس کو open رکھنا ہے تو اور pressure apply کر کے اس کی جو range ہے set point ہے اس کو اسی طرح چیک کرنا ہے جس طرح میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے تو دوستو یہ تھی differential pressure switch کی ساری calibration تو دوستو اس کے بعد جو calibration کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ tube جو ہے اس کی نکال کی دونوں جو اس کی high اور low side کی جو impulse lines ہیں ان کو جو normal کر دینا ہے اور دوستو اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کی calibration field میں کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ کو اس کی isolation وغیرہ چیک کر لینے چاہیے اور اس کی لئے ہم permit receive کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اوپر کام کرتے ہیں اور جو field میں operator ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس میں involve کرتے ہیں اس کو inform کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی اوپر calibration کرنی ہے اگر اس کی لئے ہمیں isolation وغیرہ کی requirement ہو تو جو operator ہے وہ اس کی isolation کرتا ہے let's suppose اگر اس کے ساتھ کسی pump کی interlocking ہے یا تو اس صورت میں وہ pump کے breakers وغیرہ کو record کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی اوپر کام کرتے ہیں تو field میں calibration کرنی سے پہلے آپ لوگ کو یہ خاص دیان رکھنا ہے کہ جو field مطلقہ field operator ہوگا اس سے آپ لوگ نے contact کرنا ہے کوئی isolation وغیرہ required ہو تو پہلے اس کی isolation کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کی اوپر کام کرنا ہے تو یہ کافی critical بھی ہوتا ہے field میں کام کرنا ہے کیونکہ easy نہیں ہوتا ہے ساری interlocking وغیرہ اس کی چیک کرنے کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی calibration دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو like اور share ضرور کریں اور تاکہ جو دوسرے وہ سارے دوستوں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکتے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنے اللہ حافظ